ہیلو ایوریون ای ہوپ آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں میں بھی بالکل ٹیک اور یہاں پر ہم نے فریش کجورے منگوائی ہیں جس طرح کی فریش سبزیاں بھی کمال کی ہوتی ہیں فریش فروٹ ہو گئے اس طرح فریش کجورے بھی ہمیں گرمیوں میں ہی ملتی ہیں اور ہمارے پاکستان میں بھی بعض علاقے جو ہے وہ بہت گرم ہے وہی سے ہمیں کجورے ملتی ہیں تو فریش کجورے بھی منگوانی چاہیے تو یہاں پر ہم بہت ساری کجورے منگوا کر پہلے تو آس پاس پڑوس میں دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہوتے ہیں ہم فریش میں اپنے لیے الگ سے رکھ دیتے ہیں اس کو ہم نے فریش استعمال کرنا ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو فریش میں رکھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ ایک ہفتہ پانچ دن ہی نکال پاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ٹیرتے اور باقی کجوروں کے ساتھ میں اس طرح کرتی ہوں کہ انہیں میں دوپ میں رکھ دیتی ہوں اور دوپ مجھے اس کو تین دن کی دینی ہوتی ہے آج ان کا دوسرا دن ہے اور اس کو میں نے اوپر سے باریک دوپٹے سے کور کیا ہوتا ہے تاکہ اس کے اوپر مکیاں بھی نہ بیٹیں اور یہ بھی ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ نیچے سے چھونٹیاں بھی اس کے اوپر نہ آئیں اس لیے کہ کجور تو میٹی ہوتی ہیں چھونٹیاں جو ہوتی ہیں وہ میٹی چیز کے پیچھے جاتے ہیں ہمارے علاقے میں اس طرح چیز خوشک کرنا بہت ہی مشکل کام ہے اس لیے کہ یہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو یہاں پر دوپ نگلی ہوئی ہے لیکن دنلی دنلی دوپ ہے اس سے بھی خیر کام چل جائے گا انشاءاللہ پھر ایک اور دن اس کو میں نے نیکسٹ ڈی بھی اس کو دوپ لگوانی ہے پھر اس کو میں جار میں ڈال کے سٹور کرلوں گی پھر اس کو میں دو سے تین مہینے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ہمارے تو خیر ایک مہینہ چلتے ہیں اس لیے کہ سبی کجور کے شوکین ہیں اور کاتے رہتے ہیں رات کے کانے کے بعد بھی یہ لوگ نکال لیتے ہیں یہاں پر بڑے خان کے لیے آیا ہوا ہے گفت اور گفت دینے سے محبت بڑھتی ہے گفت دینا بھی چاہیے اور لینا بھی چاہیے جس طرح لینے میں اچھا لگتا ہے اس طرح گردیں بھی تو کسی کو بہت خوشی ہوتی ہے تو بڑے خان چیک کر رہے تھے گفت ماشاءاللہ پیارا بھی ہے اچھا بھی ہے مجھے بھی پسند آیا یہاں پر ابھی دیگر کا ٹائم ہو رہا ہے تو پھر جب چلو چلتے ہیں میں ساتھ چلیے کہ کجورے دیکھیں ابھی ان کو اٹھانا ہوگا دوب چلی گئی ہے تو ان کو ابھی میں اٹھا کے میں فوس کر لوں گی تاکہ ایسے نہ ہو کہ بارش آ جائے اس پر بارش گر جائے اور رات میں بھی ان کو ادھر باہر نہیں چھوڑنا ہوتا ہے اس کے اوپر تھی شبنم گرتی ہے تو پھر یہ کام مزید لمبا ہو جاتا ہے اور جب بادل آتے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ ان کی کیر کرنی پڑتی ہے ہر چیز کو سٹور کرنے میں ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے اور نبی پاک کا بھی فرمان ہے کہ جب ایک بندہ بماغ ہو کے صحتیاب ہو جائے تو اس کو کمزوری دور کرنے کے لیے اس کو یا کجور دیں یا کیرہ دیں تو یہاں پر اب میں بنا رہی ہوں کجور کا ملش ہے یہ فریش کجورے جو ہم نے پج میں رکھی ہوتی ہیں اسے ہم نے نکال لیتی ہوں یہ میں نے اس کی جو گھٹنیاں ہیں وہ نکال لی ہیں اور باقی اس میں ڈال لیتے ہیں وہ اس میں دودھ ڈال لیں گے اور اگر آپ لوگوں کو بادام پسند ہے سو ساتھ وہ بھی ڈال لیجئے لیکن ہمیں صرف کجور اور دودھ کا ملش ہےک پسند ہے ہم اس میں چینی بھی نہیں ڈالتے اس لئے کجورے آلریڈی بہت میٹی ہوتی ہیں اور یقین معنی جب یہ ملش ہے ہم پیتے ہیں تو ایسے پیور ذائقہ اس کا ملتا ہے ہمیں اور ایسے لگتا ہے جیسے اس میں کویا ڈالا گیا ہو بس طرف برف کی کیوب ہم نے ڈالنے ہوتے ہیں اور میں کہتی ہوں آسم اس کی مثال نہیں ہے تو لیجئے یہاں پر یہ ہو جاتا ہے ریڈی انرجی ڈرنگ بھی کہہ لے اس کو اور انجوائیمنٹ ڈرنگ بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی کہہ لے تو اس طرح ہمارا ایک ہفتہ یہ اب چلتا رہے گا کہ اس طرح بچے بھی بنا کے پیتے رہتے ہیں اور میں خود بھی لیکن اس میں مشکل کام جو ہیں وہ اس کے اندر سے گھوٹیاں نکالنا ہے تو اس لیے میں نے بچوں کو بولا ہے جس نے بنانا ہے اپنے لیے گھوٹیاں نکالے خود ہی بنائیں نہیں تو میں بنا دو گی اس کے بعد پر شام کے کانے میں لائک جاتی ہوں تو میں نے آٹا گھوننا ہے ساتھ میں چنے کی ڈال اور قدو بنا رہی ہوں دیں گے چھک ٹوماٹر ہری مچے اور لیسن ادرک یہ میں نے جو چوپر ہوتا ہے اس ہی میں چھک کر لیتی ہوں اور توڑا سا مسالہ بھونیں گے اس میں چھنے کی ڈال ڈال لیں گے اور جو سپائسز آپ ڈال ڈالنا چاہے تو چھنے کی ڈال کو میں نے آدھا گھنٹہ بھی گوہ اگر رکھا ہوا تھا تو اس میں اس کو پھر پانچ سے چھے منٹ فرائی کرتے ہیں پانچ چی منٹ فرائی کرنے کے بعد پھر چھنے کی ڈال کو پھر اس میں قدو ڈال لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو دیتے ہیں پریشر پھر جب پریشر کولیں گے تو پھر تھوڑا سا ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو اس طرح مزدار چھنے کی ڈال اور قدو کا سالن ریڈی ہو جاتا ہے تو یقیناً آپ بھی اسی طریقے سے بناتے ہوں گے انسان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اپنے ہی طریقے سے بندہ بناتا ہے ساتھ میں میں نے گرین ٹیوی بنا لی اس لیے کہ آج کل کجوری میں بہت زیادہ کار ہی ہو مجھے پسند بھی ہے تو ساتھ میں پھر ڈائیٹ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے ڈائیٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو لیجے یہاں پر میں نے اس میں قدو ڈال دیا ہے بند کر دیں گے اور جب پولیں گے تو پھر اس کی بنائی کریں گے تو یہاں پر قدو اور مزدار ہانڈی ریڈی ہو جائے گی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میں نے گے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ